اسلام علیکم ایسے پودے جو انسیکٹس کو کھاتے ہیں انہیں انسیکٹی وورز کہتے ہیں مثال کے دور پر پیچر پلانٹ وینس فلائی ٹریک اور سن ڈیو وغیرہ اب عام طور پر یہ پودے انارگینک فوڈی لیتے ہیں لیکن یہ انسیکٹس کی شکل میں اورگینک کمپاؤنڈ بھی لے لیتے ہیں اب یہ اورگینک کمپاؤنڈ کیسے لیتے ہیں ٹریکنگ یعنی پکڑ کر کن کو انسیکٹس کو اور چھوٹے جانداروں کو عام طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ انسیکٹی وورز پلانٹس آٹروٹروف ہی ہوتے ہیں یعنی بیسیکلی ان کے پتے ہوتے ہیں یہ آٹروف اپنے خورا خود بناتے ہیں لیکن اگر انہیں کوئی کیپچر پریے پریے مل جائے تو اس پریے سے اس شکار سے اس انسیکٹس سے یہ کیا کرتے ہیں نیٹوجینس کمپاؤنڈ ااصل کرتے ہیں اب ان شکار کو یعنی ان انسیکٹس کو یہ کس طرح سے ڈائجسٹ کرتے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو ان کی باڈی کے اندر بکٹیریا ہوتے ہیں جو اس ٹرائبڈ انسیکٹس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں یا پھر ان کی باڈی کے اندر انزائم سکریرس ہوتے ہیں بکٹیریا کی مدد سے یا انزائمز کی مدد سے وہ ان ٹرائبڈ جو انسیکٹس ہیں ان کی باڈی کو ڈی کمپوز کرتے ہیں نیکسٹ دیکھیں جی یعنی انزائم ان انسیکس کو ڈی کمپوز کرتے ہیں نیٹر جنس کمپاؤنڈ کو ریلیز کرتے ہیں اور بودے انہی نیٹر جنس کمپاؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنی جسم کی گروہ ہے اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے پیچر پلانڈ جس کا سائنٹیفک نیم ہے سیراسینیا پرپوریا یہ آپ کو نظر آرہا ہے پیچر پلانڈ اب اس کا پتہ ہی ایک سیک لائک پیچر کی طرح کی سٹرکچر میں موڈیفائید ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو پیچر پلانڈ کہتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے پیچر جس کا یہ آپ کو ماؤت نظر آرہا ہے اس کے اوپر یہ ایک ہڈ لگا ہوتا ہے اور یہ اس کا گڑے کی طرح کا اس کی بوڈی یہ پیچر کپ ہے جس کے اندر ڈیجیسٹن کا پروسس ہوتا ہے اس کے اندر اس پیس کے اندر وارٹر بھرا ہوتا ہے پانی بھرا ہوتا ہے The end of leaf is modified to form a hood or cap اس پتے کا end جونس ہے یہ hood بناتا ہے cap بناتا ہے جس کو ہم lid flap یا hood کہتے ہیں The hood partially covers the open mouth of the picture اس نے اس کے open mouth کو partially cover کیا ہوتا ہے Small insects fall into picture چھوٹے موٹے کیڑے جونسے ہیں وہ اس پیچر کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے خاص اوڈو اور خوشبو وغیرہ نکلتی ہے تو کیڑے جونسے اس کے اندر آ کے گر جاتے ہیں اس کے اندر آ کے گر جاتے ہیں Numerious stiff hairs are present at the opening of the mouth اس کی opening پہ یہ کچھ بال نما ساختے ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں These hairs prevent the insects from climbing out وہ insects کو باہر نہیں نکلنے لیتی The bacteria and enzymes decompose the protein of trapped insects اب اس کی باڈی کے اندر انزائم ریلیز ہوتے ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اس گرنے والے انسیکٹ کو کیا کر دیتے ہیں decompose کر دیتے ہیں The decayed compounds are absorbed in the inner surface of pictured leaf اب دو decompose compound ہے وہ inner surface میں absorbed ہوتے ہیں اور ultimately اس پودے کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں Next ہم دیکھتے ہیں وینس فلائٹ ریپ جس کا scientific name ہے ڈائونیا مسٹیپیولا یہ آپ کو اس پاٹ کے اندر لگا ہوا نظر آ رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے Their leaves are by-loved with the mid rib between them اس کا وہ leaves جو انسا ہے جو modified leaves ہوتا ہے جو by-loved ہوتا ہے یعنی اس leaves کے اس طرح سے دو حصے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں by-loved یہ ایک ادھر والا حصہ نظر آ رہا ہے اور ایک ادھر والا اور اس کے اندر یہ mid rib ہے There is a row of long stiff bristles along the margin of each lobe دونوں لوگ کے اس margin پہ آپ کو لمبے bristles نظر آ رہے ہیں stiff قسم کے When an insect touches a small sensitive hair on the surface of leaves اب دیکھیں اس کی surface پہ یہ small hairs ہیں جب کوئی انسیکٹ آکے اس کے ساتھ touch کرتا ہے نا تو ان sensitive hairs کے ساتھ touch کرتا ہے تو یہ جو دونوں lobes ہیں یہ آپس میں ایسے interlock ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں the lobes quickly come together the bristles interlock the lobes جو دونوں bristles ہیں یہ آپس میں interlock کر جاتے ہیں جس طرح انگلیاں آپس میں جاتے ہیں the glands on the leaf surface secret enzyme enzyme release ہوتے ہیں these enzyme digest the insects insect کو digest کر جاتا ہے their products are absorbed by the leaf اور ان کے products تو leaf جوں سے absorb کر لیتے ہیں تیسرا جو پودہ ہے وہ ہے sun dew جس کا scientific name ہے drosera intermedia یہ آپ کو نظر آ رہا ہے the tiny leaves of sun dew contain numerous hair like tentacles ان کے اوپر یہ tentacles ہوتے ہیں یہ hair like tentacles each tentacle has gland at its tip اور اس کے tip کے اوپر آخر کے اوپر یہ دیکھیں gland ہے the odor of plant attracts the insects جو plant کی odor ہے smell ہے وہ insect کو attract کرتی ہے the insects are entangled in the tentacles insect اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو یہ tentacles اس کو entangled یعنی capture کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں the plants secrete protein ڈائجسٹنگ انزائم انزائم ریجز کرتا ہے پودا these انزائم break the protein تو انزائم اس انسیکٹ کی پروٹین کو break کرتے and the plant absorb the broken product اور پودا اس کی broken product کو absorb کر لیتا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ بسیارم 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 پودا